مسلم لیمون کی طرف سے جناب رانہ حمد شاہد صاحب وہ اپنے انتاثرات بیان کریں گے یہ اظہار یک دیتی ہے برمہ کے مسلمانوں کے ساتھ کہ ہم اور تو کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن ہم ان کے لیے دعا وہ ہیں اور آتنی اکمہ سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے جو صفارت خانے ہیں ان کے صفیروں کو جوتے مار کے ان کے ملک میں بھیجو اور صفارت خانے ہیں ان کے بند کرو تمام مسلم ممالک والے مسلمان جو ہیں اپنے صفارت خانے کے برمہ کے سارے وہ بند کریں آپ جناب رانہ ممالک شاہد صاحب آپ نے اکتاثرات بیان کریں باہلوب اللہ حمد شہیدوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے میرے نبی کے امتیوں اللہ کے بندوں آج کوئی سیاسی پروگرام نہیں اس لیے آج ہم ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے میں اپنے آپ کو خوش قسم سمجھتا ہوں کہ آج اس احتجاج جو برمہ کے مسلمانوں کے حق میں ہو رہا ہے اور علماء دین کی قیادت میں یہاں موجود ہوں جو ان پر ظلم ہو رہا ہے پورا عالم اسلام خاموش ہے بمائے میری حکومت اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ اگر ظالم کو ہاتھ سے نہیں رو سکتے زبان سے روک لو اگر زبان سے نہیں رو سکتے دل سے برا کہلو آج وہ بے یاروں مددگار ہیں پورا عالم اسلام خاموش ہے میں یہاں پر شوشل میڈیا کو ضرور خراج تحسین پیش کروں گا جس پہ بہت سارا گندہ مواد بھی آتا ہے لیکن اگر یہ صحیح معنی میں کسی نے آواز اٹھائی ہے تو وہ شوشل میڈیا ہے جہاں سے آپ کو مجھے اور سب لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ نبی کے امتیوں کے ساتھ کس طرح کا کس طرح کا ظلم ہو رہا ہے اس کی تاریخ شیعہ دنیا میں کہیں نہ ملتی ہو اب ہمیں چاہیے تو یہ تھا لیکن مسائل ہیں ہمارا دل کرتا ہے آپ کا دل کرتا ہے کہ ہم اٹھ کے جلے جائیں اپنے برمہ کے مسلمانوں کے ساتھ ٹھیل جائیں لیکن اس میں ویزوں کا ہے دوسرا ملک ہے میں اپنے سپاہ سلاحار جناب زفر کمر جیوید باجوا صاحب سے میں یہ اپیل کروں گا کہ ان برمہ کے مسلمانوں کا کم از کم کم زبانی ہی ان کی امداد کر دی جائے تاکہ ان پر یہ ظلم اور ستم بند ہو سکے میں آپ سب دوستوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ نے برمہ کے مسلمانوں پر ہونے والے ظلم پر جو آپ تشریف لائے ہیں اللہ میری اور آپ کے اور ہمارے نورمائے دین کی حاضرین کو قبول فرمائے جذباتی تقریروں سے کچھ نہیں ہوتا ہم سے دور ہیں وہ ہم آواز اٹھا سکتے ہیں اپنے پیغام دنیا کو دے سکتے ہیں تو یہاں پر ایک ہی مسلمان ہیرو جو مجھے نظر آ رہا ہے میں اس کو خراج تحسن پیش کرتا ہوں تیب اردگان جو نہ امریکہ سے ڈرتا ہے نہ دوسری قوتوں سے ڈرتا ہے وہ وہاں پہنچا اس نے مسلمان بچوں کو گلے لگایا ان کا مو چوما میری دعا ہے آپ سے بھی کہ تیب اردگان جیسے اللہ پاک ہمیں حکمران دے عالم اسلام کے پوری دنیا میں پوری دنیا میں اللہ پاک مسلمانوں کا حکمران تیب اردگان جیسے جذبہ دے تیب اردگان جیسے جرے دے بین الفاغ کے ساتھ آپ سب دوستوں سے اجازہ چاہوں گا اللہ آپ